شاکم سے عرف کسانہ کا اسلام قبول کیجئے ریچرڈ ٹیمپلر کی بک جو ہے رولز آف ورک اس سے ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے اور اس سے جو ہر ویلاغ میں ٹین پوائنٹس ٹین رولز جو انہوں نے اپنی بک میں لکھے ہیں جو کام بزنس ایون ایڈوکیشن سٹڈی ہر جگہ پہ وہ کام آتے ہیں حملی لائف میں بھی میں سمجھت ہوں بڑی امپورٹڈ رولز ہیں وہ ایک طرح سے نچھوڑ ہے اور اس میں سے جو ہے وہ ہر ویلاغ میں دس پوائنٹ آپ کے سامنے پیش کریں تو آج کا جو ساتھوہ یہ ویلاغ ہے اس میں مزید ٹین پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو انہوں نے اپنی بک میں لکھے ہیں اس لسلس میں کہتے ہیں جی کہ بی ایڈاپٹیبل ان جور ڈیلنگز ویڈ دیفرنٹ پیپل کہ آپ کو مختلف لوگوں سے واسطہ کرنا پڑتا ہے آپ کے جاب پہ مختلف ایٹی کیونٹ کے لوگ ہو سکتے ہیں کچھ سخت مزاج ہو سکتے ہیں کچھ خوش مزاج ہو سکتے ہیں کچھ سیریس ہو سکتے ہیں تو جب تک آپ ان کی سائیکی کو نہیں سمجھیں گے اور آپ لوگوں سے ڈیفرنٹ ڈیل کریں گے سب سے ایک جیسا نہیں کر سکتے یہ آپ کی فیملی میں بھی ہو سکتا ہے گھر میں بھی ہو سکتا ہے افراد خانہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے کچھ مزاگ پسند کرتے ہیں کچھ سیریس رہنا پسند کرتے ہیں کچھ ہر وقت جو ہے وہ جو ہے جولی موڈ میں ہوتے ہیں کچھ جو ہے وہ غیر ضروری فضول گفتگو پسند نہیں کرتے تو جاب پہ بھی بلکل یہی کلچر ہوتا ہے اور اس پہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ دوسروں کی نفسیات کو سمجھ جائیں اور اس کے مطابق ڈیل کریں تو یہ واقعی ریچر ٹیمپلر نے جو ہے وہ بڑا اچھا پوائنٹ دیا ہے کہ لوگوں کی نفسیات سمجھ کے اس کے مطابق جو ہے وہ آپ چلیں پھر کہتے ہیں جی کہ make your boss look good boss جو ہے نا آپ کا کسی بھی job پہ وہ ایک بہت important role کرتا ہے اس کو آپ پہ faith ہونا چاہیے آپ کو اس پہ faith ہونا چاہیے اور اس کو یقین ہو کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ بہت امانداری سے کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں وہ آپ کے کام سے خوش ہو تو یہ بڑا ایک جس job پہ اگر کام کرنے والے کا اپنے boss کے ساتھ relation بہت اچھا ہے تو وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لئے اور کوئی بڑی پریشانی ہے problem جو ہے وہ نہیں ہو سکتی پھر کہتے ہیں جی کہ understand the social protocols جو social سماجی کہلے وہاں کی جو on written rules بھی ہو سکتے ہیں جو protocols ہوتے ہیں وہاں پہ جو ایک culture ہوتا ہے ان چیزوں کو بھی ضروری ہے فارج اپل وہاں پہ آکے اگر آپ نے صبح جانا ہے سب کو آپ نے اسلام کرنا ہے واپسی پہ آپ نے خداحافظ کہنا ہے ان سے دوسری کو گف شپ کرنی ہے یا اگر آپ kitchen میں ہیں تو kitchen کے جو rules ہیں صفائی کے دوسرے چیزیں ان کا خیار رکھنا بھی وہ کہتے ہیں جی بہت ضروری ہے اور پھر کہتے ہیں know the rules about the authority آپ جہاں پہ ہیں وہاں پہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہاں پہ authority کون ہے ایک تو آپ کا immediate boss ہو سکتا ہے ایک جو overall authority ہو سکتی ہے جس کو آپ نے follow کرنا ہے تو اس چیز کا جو ہے وہ علم ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور تاکہ اس کے مطابق پھر جو ہے وہ آپ کام کر سکیں پھر کہتے ہیں جی کہ know the rules about the office hierarchy کہ جو دفتر کی درجہ بندی ہے دفتر کا جو ایک اس کا patron ہے طریقہ کار ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو علم ہونا بہت ضروری ہے اور اگلا point یہ ہے never disapprove of others کہ آپ جو ہے وہ جو آپ کے ساتھ باقی لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کو آپ جو ہے وہ ان کو بھی اہمیت دیں ان کی رائے کو بھی اہمیت دیں اور ان کو just ایسے ignore نہ کریں جو آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہو سکتا اور پھر جی کہ understand the hurt mentality hurt وہ جو جانوروں کا ایک گلہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جس کو بیٹ شال کہتے ہیں کہ جیسے وہ باقی آپ کے کلیگ کر رہے ہیں ان کی جو mentality ہے سب کی اس کو آپ understand کریں تاکہ آپ اس میں اپنے فٹ ہونا ہے تو اس میں فٹ ہونے کے لیے کہ آپ بھی اس کا حصہ بن جائیں آپ ان سے الگ نظر نہ آئیں تو یہ اس لئے سے جو hurt mentality ہے اس کا جاننا بہت ضروری ہے اور یہ کہ dress one step ahead کہ آپ ایک قدم آگے ان کے جو ہے وہ چلیں اور اسی طرح یہ کہ talk one step ahead ایک step آگے جائیں جانی جس جاپ میں بھی اگر ہیں اگر آپ روٹین پر چلتے رہیں گے تو وہ ہی ہوں گے لیکن اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے ترقی کرنی ہے تو آپ کو initiative motive ideas وہ چیزیں لے کے آنی ہے جو کہ ان سے آپ کو منفرد ہوئیں اسی طرح آپ کو پتا ہے exam میں بھی جب ہم school college دور میں تھے تو جو students normal questions آتے تھے ان سے بڑھ کے جواب دیتا تھا ظاہر ہے اس کے مارکس زیادہ آتے تھے کیونکہ وہ دوسروں سے تھوڑا ایک step آگے ہوتا ہے تو یہ آج کے vlog میں مزید ten points میں نے پیش کی ہیں اب اگلی جو آٹھویں اپیسوڈ ہوگی اس میں مزید ten points جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا اور مجھے بتائیے گا کہ یہ سلسلہ جو ہے کہ آپ کے لئے فائدہ مند ہے آپ کی رائے جو ہے وہ بہت ضروری ہے تاکہ اس کی روشنی میں میں پھر جو آئندہ آنے والے vlogs ہیں وہ بھی پیش کر سکوں اپنا خیارہ کیے گا اور مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ